بسم اللہ الرحمن الرحیم میری تنہائی یہ ہے کہ میں اللہ کو یاد رکھتا ہوں اور میں بہت خوش ہوں اس معاملے میں کہ اللہ کا ذکر ہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو سکون ہے میرے ہی ذکر میں تمہیں سکون ملے گا اور میں یہ اس ہی میں فن دھونتا ہوں مجھے نیار کی لائک کی فن کی ضرورت نہیں ہے دو دن پہلے ہالوین تھا یہاں پر اس ویلیج کے طرف جو ہے بچے اور پیرنٹس ہو رہا جو ہے لباس میں ان کے شیطان بن کے گئے دو سو ساتھ سے یہ چل رہایا تھا آج میں ملے ج میں ہوں ملے سے بھی آگے نکل گیا میں آخیقت تو یہی ہے میں کبھی چھپاتا نہیں اپنی زندگی صاف زندگی ہو تو اللہ صاف زندگی کے جو ہے حساب سے جل نہ دے گا اچھا آپ دنیا کے اندر دیکھو یہاں آن لائن کے اوپر اگر سے آپ کا کارڈ آپ جو ہے یہاں پر کوئی بھی کارڈ ہو جیسے میرا یہ کارڈ ہے میں یہ کارڈ رینیویل کرانا ہے وہ مجھے لیٹر بھیج دی وہ آن لائن بھر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے جوری کے ڈیوٹی سیٹیزن ہیں تو آپ کو جوری میں ایک بار چھے سال پر ایک بار بلائیں گے وہ چالیس ڈالر دیں گے جو ہے آپ کو جوری میں فیصلہ کرنا ہے جو بھی وہاں پر حصے ہوتے ہیں جیسے کار ایک ڈیوٹی کا ہے یا مرڈر کا ہے یا پھر جو ہے کوئی گھروں کا کیس ہے تو اس طرح سے وہ اس میں آپ کو بھی جو ہے ملوس کرا کے جو ہے وہ لوگ آپ کو بھی ایک ذمہ دار شہری کی طرح حساس دلا کے تاکہ جو ہے ہر انسان کو بلاتے ہیں نیویورک سے ہر باشندہ جو رہتا ہے چالیس ڈالر دیتے ہیں وہ کام آپ کو کرنا ہوتا ہے وہاں پر جوری میں بیٹ ڈیوٹ کی گیارہ لوگ پھر آپ اگر سے ہسپٹل کا ہے آپ کو ڈیوٹی ہے یا پھر جو ہے بریس کینسر ہے عورتوں کے لیے یا پھر آفیس کے کوئی جو ہے ان کے سال میں دو بار جو چک ہوتا ہے ڈرگ یا لیک ہے یا اس کے لیے ریمائنڈ کرنے کے لیے جو آپ کو فون بھی آتے ہیں لیٹر سے بھی آتے ہیں غرض یہ کہ کوئی بھی کام کیوں نہ ہو سارے وقت پہ ہوتے ہیں اتنا انسان کو بیزی رکھا ہوا ہے یہ نیو یارک اور اگر ہماری انڈیا میں یہ سسٹم آ جائے ہر چیز آن لین پہ ہو جائے یہاں تک الیکشن بھی آن لین پہ کر سکتے کوئی پیسہ بھرباد نہیں ہوگا دیکھو ہندوستان میں میرے اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں ہندوستان ترخی اس واسطے نہیں کیا کہ وہ بودھ پرستی کرتے ہیں پھتر کے پاس بیڑے ہوئے پھتر کر دیا اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کہ وہ اب ترخی نہیں کر سکتے میں کیتر مہتا کی جو فلم ہے مان جی اس کے بارے میں بتاؤں گا اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی آلہ ذات کا ہے اور نیچلی ذات کا ہے آپ خوران بتاتا ہے کہ ایک فصلی سے آدم کے انسان تمام دنیا میں جو آ رہے ہیں یا چلے گئے یہ سب ایک ہی فصلی سے آدم سے پیدا ہوئے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ انسان کیسے خدا ہو سکتا ہے آدم انسان ہے تو انسان خدا نہیں ہے یہ ثابت کر آیا اللہ تعالیٰ دوسری بات عورت اسی سے پیدا ہوئی اس واسطے عورت بھی خدا نہیں ہے اسی کے فصلی سے پیدا ہوئی آدم کی تیسری بات یہ کہ یہاں تمیز کا سوال ہی نہیں ہے نہ تو اچھی پچھلی آلہ ذات ہے نہ تو نیچلی ذات ہے نہ دلیت ہے نہ برہمن ہے یہ جو دیوان کی چل نہیں ہندوستان میں یہ ساتھ جنم بلتے ہو یہ بھی غلط من گڑت یہ جو ستی کرتے تھے یہ بھی غلط تھا دیکھو ہر عورت ہر مرد کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اللہ کے پاس ایک مر گیا اس کے ساتھ کیوں مار دیا ہندویزم یہ بھی سوچنا ہے غلطیاں تو میں لاکھوں بتا دوں کرسچانی ٹھیک ہو یا ہندویزم کے مگر میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہوتا ہے ویڈیو ملک پانچ دس منٹ کا بنانے کی عادت ہے تو اگر آپ سسٹم کو پورا کمپیوٹر کے کر دیں آن لائن تو انڈیا میں کرپشن کم ہو سکتا ہے ہندوستان کبھی نہیں ترخی کر سکے گا میرا چالنج ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تھوڑے بہت ڈیلنگز یورپ کنٹریز سے جو ہے کاروباری کر لیے تو ہم ترخی کر لیے نہیں پاپولیشن بڑھ رہا بیماریاں بڑھ رہی چھے کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے ڈیبیٹ میں مبتلا ہے ہزاروں بیماریاں انڈیا میں ہیں نئے نئے دوائیں بنانے پڑھ رہے ہیں نئے نئے بیماریوں کی اجازہ دوری نئے بیماریوں کے نام رکھنے پڑھ رہے ہیں اس حقیقت سے کوئی نہیں انکار کر سکتا امریکہ کی لائف اتنی گئے گزری ہے کہ بچے اسکول سے باہر آتے ہیں پھر سیدھا گھروں کو آ جاتے ہیں پولیس والے راستوں میں ہوتے ہیں جب بچے اسکول سے نکلتے ہیں خطل و غارتگیری نہ ہو فن نہ ہو یہ وہ حساب سے لوگ ہفاظت کر کے گھروں کو بیج دیتے گھر میں آتے ہیں بچے یا تو ایکس باکس پہ بیٹھیں گے یا تو لیپ ٹاپ پہ یا دیسٹاپ پہ یا پھر جو ہے آئی پارٹ پہ یا ٹیبلٹ کے اس پہ چک کریں گے اور وہ لائک کو فن دھونیں گے پھر اس کے بعد میں ہومورک ہو تو ہومورک کریں گے وہ اپنے کمروں سے نہیں نکلیں گے ماں باب ہے ماں باب آئیں گے تھک کے دونوں کے پاس ٹیم نہیں ہوگا ایک ٹی وی دیکھے گا ایک جو ہے آئی پارٹ پہ فون پہ کسی سے بات کرے گا اس طرح سے زندگی سات دو دن کی ختم ہو جائے گی کسی کو آخرت کی فکر نہیں ہوگی یہ جو دو دن پہلے جو ہالوین ہوا اس کے اندر شیطان بن کے نکلے دو سو سال سے ان لوگوں کو شیطان مانے نہیں مانے مگر وہ دوسرے مذہب کو شیطان کہہ دیتے ہیں خود ہی شیطان ہے ان کو معلوم نہیں انسان کے اندر تین چیزیں ہیں ایک انسان ہے ایک بشر ہے اس کے اوپر شیطان کو لگایا اللہ تعالیٰ پھر اپنے یہ حصے میں کرام انکاتی میں رکھ دیا فرشتے تو انسان شیطان تنہا بھی نہیں ہے وہاں مر کسی کو معلوم ہے تو لا ہندو کو یعنی معلوم کہ آدم سے پیدا ہوئے تو پھر لویس کیسے کیسے ہوگا ہیئر کیسے ہوگا اتنی بڑی دنیا 21 سنچری میں آگئی ابھی تک جو ہے ان کے پاس کتن میتا جو ہے بتاتا کہ جو چھوٹی ذات والا بڑی ذات کو جو ہے نہیں چھولا اور پھر وہ چھوٹی ذات کی عورتوں کے ساتھ وہ مو مارتے پھر رہا وہ عورتوں کو اٹھا لے کے جا رہا وہ فیلم میں بتایا مہاں جی میں پھر اس سے پہلے ایک فیلم میں بتایا کہ ایک عورت پراسٹیٹوٹ ہے وایشیا ہے وہ سڑکوں پہ اپنا دھندہ کلتے پھرنے والی اس کو جو ہے خدا بنا کے اس کے پوسرس بنا کے اس کو دیوی بنا دی اس سے پہلے کی فیلم میں رنگ رسیا میں بتایا پھر اس سے پہلے اس نے منگل پانڈے شاید میرے خیال سے اس میں گورے کے ساتھ ہوتی بھی بیوہ کو ایسا کچھ بتایا بڑی ذات کی وجہ اس کے پاس کتن میتا کے پاس گندگی کا جو ہے پورا فضلہ بھڑا وا ہے اندر مگر انہیں جیسے فضلہ بہتے ہیں فضلہ بھولے تو آلہ تعلیم والے صاحب تعلیم والے وہ بننا چاہتا ہے انہیں وہ دکھاتا ہے آئینہ ہندوں کو دیکھو تمہاری کتنی گندگی ہے تمہارے مزہ میں اس کو کوئی نہیں پکڑتا کیونکہ ان کو تمیز ہی نہیں ہے ہندوں کو اب یہاں یہ جو ہمارے نریندر موڈی نے کہا کہ بھئی تمہارے اپنے جسم کے آزا تم کو دینے پڑیں گے تو کئی لوگ وہاں وہاں پہ ناراض ہو گئے ہیں انڈیا میں تو یہاں بھی لکھا ہے نو نریندر موڈی یہاں پر سکسی سکس پوسٹر لگا جیسا ایسا کوئی فن کی طور پر بھول ہے انسان کی اصل زندگی کیا ہے انسان دنیا میں بامقصد کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں دیری شیطان نیت کی وجہ سے دنیا کی ضرورتیں اور دنیا کے فن کی وجہ سے اصل زندگی کو پکڑنے نہیں دیری کیا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولا میں نے جنہوں انس کو پیدا کیا میری عبادت کے لئے اس سے بڑھ کے کوئی بات کوئی نہ ہندو کہہ سکتا نہ کرسکتا میں چالنج سے دعوے سے کرنا پرپس آف لائف اللہ نے ہی بتائی قرآن میں اب میرے بھائی تم اگر سے چھوٹی سی زندگی میں جو کچھ بھی کر لو وہ سب فنہ ہونا ہے تم بولو میں عائشی کرلوں گا میں جو ہے شہرت پا لوں گا میں جو ہے پیسہ کمال لوں گا میں جو ہے بی بچوں کو بھی دیکھ لوں گا وہ بھی تم کو چھوڑ دیں گے دنیا کے آٹھ بیلین جب تمہاری سانس آکے فرشتہ چھل لے گا اس وقت یہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے وہ دیکھتے رہ جائیں گے تمہاری سامنے سے جو ہے فرشتہ آکے رو نکھا لے گا آٹھ بیلین کے اندر تم تم سمجھ رہے ہیں کہ میں ان میں ہوں میں ہوں بینک میں ہوں میں لیڈر ہوں میں ملٹری میں ہوں کچھ بھی نہیں سب کچھ فنا خلاص خلیب اللہ فینی تو ایوری ٹھنگ آئی پوینٹ دی کیا ہے یہ زندگی کیوں سمجھ میں نہیں آرہی اگر سے مراتھن کل تھی تو اتنی مصروف کیوں زندگی ہے نیو یارک کی اگر سے ہالوین ہے تو اتنا کیوں نہیں پہچھانے کے شیطان ہے یہ سب کیوں مسلمان بھی یہاں بھیڑ گیا آکے مسلمان کے پاس بھی ٹیم نہیں ہے ہاں کسی کو دعوت کی بات میں آشتہ کرتے بھی نہیں دیکھا میں غرور سے بل سکتا ہوں یہ گاد نکل جاتا ہے کبھی کا بار مر کوئی سیریس کیوں نہیں لیتا سانس تو ختم ہونا ہے نا اس کا ایک منزل کا آخری حصہ ہے وہ اس دیسنیشن ختم ہونے والا ہے سانس ایسا ختم ہونے والی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے تم اگر سے کہو کہ میں ہٹا کٹا ہوں تب بھی مر جاؤ گے تم جو ہے سفر میں ہو حادثے میں مر جاؤ گے تم جو ہے اندھیرے میں ہو دنیا کے اعتبار سے بھی اور خیالات کے اعتبار سے بھی لوگ بر لوگ بر لوگ بر